جی دوستو این تھری کی ایک چھوٹے سے ٹاپک کو لے کر کہ ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں دیکھیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ این فائی ور این فور میں آپ جو ہے وہ بیسک گرامر جو ہے وہ کر چکے ہیں اگر آپ نے این فائی ور این فور میں کانفیڈنٹ نہیں ہے تو میری این فائی ور این فور کی ویڈیوز دیکھیں کیونکہ جب تک آپ کی بیس سٹرانگ نہیں ہوگی آپ اوپر تک نہیں جا سکیں گے تو اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ نے بیس اپنی مضبوط کرنی ہے ٹھیک ہے تو اپنی بیس کو مضبوط کر لیں اگر آپ شیک ہی ہیں اس میں ڈاؤٹس ہیں آپ کو کہ نہیں جی میرا این فائی ور این فور صحیح نہیں ہوا ہے تو آپ وہ ویڈیوز پرانی دیکھیں اور اگر آپ اچھی طرح سے این فائی ور این فور کر لیتے ہیں تو پھر این تھری میں چھوٹی چھوٹے پوائنٹس ہیں این تھری این ٹو این ون سب میں چھوٹی چیزیں وہ آپ کو سمجھیں ایک ٹوپک ہے اچھی نی اچھی نی کا مطلب ہے اچھی کا مطلب ہے گھر اور اچھی کا مطلب یہ ہے کہ اندر اندر مثال ایک کام کرتے ہوئے کوئی ایک situation ہے وہ ہوتے ہوئے اس کے اندر اندر دوسری چیز کر لیتے ہیں یا کہیں ایک چیز ہو رہی ہے اور اس میں دوسری جگہ پر کوئی دوسری چیز ہو رہی ہے یا اسے situation میں کوئی دوسری situation ہے ابھی ہم examples کریں گے تو زیادہ clear ہو جائے یہ بات چلیے مثال اب یہ ہوتا کیا ہے جب یہ noun کے اس سے پہلے جب noun آتا ہے تو noun کے بعد no اچھی نہیں لگا دیتا ہے ابھی ہم examples کریں گے تو آپ کو چیزیں بلکل clear ہو جائیں گے واقعی اچھینی اندو شیطہ ہو گا ایدس ٹھیک ہے واقعی اچھینی جوانی کے وقت جوانی کے دوران دوران واقعی اچھینی اندو شیطہ ہو گا ایدس کر لینا بہتر ہے ٹھیک ہے واقعی اچھینی اندو شیطہ ہو گا ایدس یعنی واقعی کا مطلب جوان young age میں ایکسرسائز کر لینا بہتر ہے ٹھیک ہے اچھا اور کوئی example ہم کر لیتے ہیں چلی گاکسے نو چینی گاکسے نو چینی نیہم گو نرطہ ہو گا نرطہ قدسائی کر لینا بہتر چلی گاکسے نو چینی نیہم گو نرطہ قدسائی آپ جب اسٹوڈنٹ ہیں اسٹوڈنٹ کے ہی دور میں اسٹوڈنٹ کے ہی پیریڈ میں آپ جو ہے جاپانی زبان سیکھ لیجئے گاکسے نو چینی گاکسے نو چینی کیو شت سنی ایرو اچینی ٹھیک ہے سینسے کا کیو شت سنی ایرو اچینی شت سنی ایرو اچینی جب سینسے کلاسروم میں ہوتے ہیں اس کے اندر اندر اسی دوران میں سوال کر لیا کیجئے سوال پوچھ لیا کیجئے سینسے کا کیو شت سنی ایرو اچینی شت سنو او شت سنو او ٹھیک ہے کیو شت سنی ایرو اچینی یعنی اچین کی جگہ آپ آئیدہ بھی لگا سکتے ہیں کیو شت سنی ایرو آئیدہ نی اس دوران جس دوران تیچر جو ہے وہ کلاسروم میں ہے اس دوران ہی سوال پوچھ لیجئے ٹھیک ہے اچھا بانگومی او بانگومی ٹی پروگرام کوئی پروگرام بانگومی او میتے ایرو اچینی پتہ شیو نیتے چیمتہ یعنی پروگرام دیکھنے کے دوران دوران بانگومی کوئی پروگرام ڈراما کچھ بھی کر لیا ہوں اس کو بانگومی او میتے ایرو اچینی و تشیوہ نیتے شیمتہ میں سو گیا ٹھیک ہے تو بانگومی او میتے ایرو اچینی یعنی اس دوران ٹھیک ہے امران خان کا سپیچ او شیتے ایرو اچینی جب امران خان سپیچ کر رہا تھا اس دوران ہم کیا کر رہے تھے و تشیوہ آئس کریم ہوتا بھی تھی تھا ٹھیک ہے میں آئس کریم کھا رہا تھا ٹھیک ہے جب تک اببہ گھر پر نہیں ہے اس وقت تک تفریح کر لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے چیچی گا کھائتے کھائتے کون آئی اچینی یعنی جب تک اببہ لوٹ کر نہیں آتے اس دوران دوران آسوندے آسو بھی ماشو ٹھیک ہے اس وقت تک تفریح کر لیں جب تک اببہ واپس نہیں آ جاتے ٹھیک ہے کیا ہم یوں کہتے ہیں جب تک اببہ گھر پہ ہیں ہم تفریح نہیں کر سکتے ہیں چیچی گا اچینی ایرو اب یہ دو دفعہ اچھی آتے ہیں اس کو یہ کر لیتے ہیں یہ کا مطلب بھی گھر ہے اور اچھی کا مطلب بھی گھر ہے چیچی گا چیچی گا چیچی گا چیچی گا اینی ایرو اچینی دامتے سواری ناسائی ٹھیک ہے چیچی گا چیچی گا اینی ایرو اچینی دامتے سواری ناسائی جب تک اببہ گھر پہ ہیں چپ چاپ مو بند کر کے کاموشی سے بیٹھے رہو ٹھیک ہے سواری ناسائی جو ہے کدسائی کی کدسائی چھوٹے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سا ٹوپک ہے بہت آسان ہے کچھ بھی مشکل نہیں اگر آپ کو معلوم ہے تو بہت آسان ہے اور نہیں معلوم تو آپ بہت آسان جائیں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے آئیٹمز ہیں ڈ3 ڈ2 ڈ1 میں جن بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے سمجھنا ہے اور محنت کرنی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ لیسن ہم اگلی دفعہ اپلوڈ کریں گے اس کی پریکٹس کر لیجئے اس میں کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے مجھ سے پوچھ لیجئے واتس اپ کر لیجئے میرے دعا کر لیجئے بہت بہت شکریہ بھرنے والد حلیقہ بہت شکریہ